اردو بدار کو ثقافتی علمی ورثہ قرار دینا چاہیے کیونکہ جب آپ انگریزو اندوں کی دور کی بنی بھی کو آپ آثار قدیمہ یا ثقافتی ورثہ قرار دیتے ہیں تو یہ بھی ثقافتی علمی ثقافتی ورثہ ہونا چاہیے میرا نام فرقان افضالی ہے اور اردو بزار کی تاریخ یہ ہے کہ انیس سو ترے پن میں یہ ماریز وجود میں آیا ظاہر ہے یہاں کی شہر کی تعلیمی ضرورت تھی جو ہمارے بزرگ تھے ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی پھر یہ بزار ڈبلپ ہوا اور آج آپ کے سامنے ہیں پہلے اردو بزار اتنا نہیں تھا اب یہ پہلے کے مقابلے میں چھے گناہ زیادہ ڈبلپ ہو چکا ہے بڑھ چکا ہے پھیل چکا ہے اطراف کے اندر ساری گلیوں کے اندر آپ کو کتابیں ہی ملیں گی سٹیشن ہی ملیں گی تقریباً کورس کی کتابیں اویلیبل تھیں اردو عدد سے متعلق اور اس کے علاوہ جو مطلب جو ہمارے مرویجہ جو کورسیز ہیں وہ چیز اویلیبل تھیں اب آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں ظاہر ہے پھر روسی صاحب سے پبلشرز کو تو آنا ہی تھا جب آپ کی تعلیمی مطلب جتنی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ کون پورا کرے گا پھر مشہ دی کرے گا اب لیکن آپ کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں انٹرنیٹ آگیا ہے پی ڈی ایف آگا ہے اس کے اوپر اور آپ کسی بھی یونیورسٹی سے کہیں سے بھی آپ لنک کر سکتے ہیں سو کا مسئلہ نہیں انجینئرز لوگ بنے یہاں سے لوگ ڈاکٹرز بنے لوگوں کا علاج کر رہا ہے آپ کے سامنے ہیں یا جنہوں نے سی اسیس کیا ہوا آج بڑے بڑے افسر بنے ہوئے انہوں نے بھی یہی سے کتابیں کلک کی ہیں پاچستان کے بھائی دیگر ہو جا رہے ہیں یہاں ہر کتاب پرویڈ کری جاتی ہے کوئی کتاب مانگے اسٹورنس نہیں ہے تو بہت سے دکاندار کیوں تو فوڈوکاپی پی ایڈیف نکال کر دے دیتے ہیں ہنی پورے پاچستان میں کئی کتاب نہیں ملے کلاچی میں آپ کتاب ایل ہو جائیں کوئی کتاب کہیں کہ کسی کی ملکی روشار یا تو ایمپورٹ کر کے موقع دیں گے آپ کو یا پی ڈیا فوڈوکی فوڈوکاپی کے لیے اس مارکیٹ کے اندر آتے ہیں دکٹر جنمی جالوی صاحب ابو الخر کشوی صاحب ابو اللہ صدیق صاحب فرمان فتح پوری صاحب صورت رب دلکوی مناتی شاہدہ بنکی کتاب اور پریبیوں کی سرائم رات بھی ہے انٹر میں مفتی مونگولیمان صاحب ہے ایسے کئی پولر مولا متقلب صاحب جو کلاچی انوشری کے پہلے ڈین آف فیکلٹ اسلامی لرننگ تھے دکٹر ایسطہ حسین کولیشی اس مارکیٹ میں آ چکے جو کراچی انوشری کے پہلے بھائی چانسلہ اور کتنے ججیز جو ریٹائر ہو گئے گئیں یہاں سے فیض آسل کرچو کتاب بھی لیتا اردو بدار کو ثقافتی علمی برسہ قرار دینا چاہیے کیونکہ جب آپ دوسروں آپ انگریز ہو اندوں کی دور کی بنی بھی کو آپ آسل قدیمہ یا ثقافتی برسہ قرار دیتے ہیں تو یہ بھی ثقافتی علمی ثقافتی برسہ ہونا چاہیے آج جتنے بھی ہمارے کی پول پر بیٹھے ہیں بلکہ ریٹائر ہو گئے ہیں یہی سے کتاب پرچیت کر کے تعلیم آسل کیے ہیں موسیقی